اسلام علیکم دوستو میرا نام شفاق ہے آپ دیکھ رہے ہیں connection.p کے امید ہے آپ بھائی سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آج ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آذر ہیں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ جو یو فون ہے اس کی انٹرنیٹ سیٹنگ آپ کیسے کر سکتے ہیں اب سیٹنگ میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک دو چیزیں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اس سیٹنگ کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے تو یہاں پہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر آپ کا انٹرنیٹ نہیں چاہ رہا مطلب آپ نے یو فون کا package کروایا ہوا ہے اور آپ نے data connection بھی on کیا ہوا ہے یعنی کہ آپ کا جو mobile data ہے وہ بھی اگر آپ نے on کیا ہوا ہے تو پھر بھی آپ کا انٹرنیٹ نہیں چاہ رہا اس کی basis سی reason یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کی انٹرنیٹ سیٹنگ ہے وہ آپ نے install نہیں کی ہوئی یا اگر install ہے تو وہ صحیح طریقے سے configure نہیں ہے تو اس کو install کرنے کا اور configure کرنے کے ایک دو methods ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو sim ہے یو فون کی وہ فون میں سے نکال کے دوبارہ insert کرنی ہے لیکن آپ نے فون بند کر کے sim نکالنی ہے اور نکال کے اور اس کو دوبارہ insert کرنا ہے آپ نے پھر آپ نے فون کو turn on کرنا ہے جب آپ فون کو turn on کریں گے تو آپ کے پاس automatically internet setting کے messages آ جائیں گے آپ نے ان پہ click کرنا ہے click کر کے اس کو install کرنا ہے جب آپ اس setting کو install کریں گے تو وہاں پہ آپ کو وہ password مانگے گا تو password جو ہے وہ one two three four ہوتا ہے کوئی بھی جو settings ہیں اس کو install کرنے کا simply آپ password ڈائل کر کے install کر لیں setting اور پھر اس کے بعد data connection کو آپ on کر کے تو آپ دوبارہ سے internet چلائیں تو وہ چلنا شروع ہو جائے گا اب اگر پھر بھی آپ کا internet نہیں چلتا تو آپ نے ایک دفعہ پھر فون کو بند کر کے on کر لینا ہے تو پھر آپ کا internet جو ہے امید ہے چل پڑے گا اگر پھر بھی آپ کا internet نہیں چلتا اور پھر بھی ابھی بھی آپ کو کوئی issue آ رہا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے آپ نے messages میں چلے جانا ہے اور messages میں یہاں پہ triple two پہ آپ نے message کرنا ہے اور message آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا جو phone کا model ہے یا phone کا جو name ہے جیسے oppo a57 یہ لکھ کے تو آپ نے اپنی u phone کی sim سے send کر دینا ہے تو آپ کو setting جو ہے وہ فوراں receive ہو جائے گی اور اس کو آپ install کر سکتے ہیں تو یہ دوسرا method تھا اب جو تیسرا method ہے وہ manual method ہے اور اس کے لیے آپ نے simply کیا کرنا ہے کہ آپ نے setting میں چلے جانا ہے setting میں جانے کے بعد آپ نے آپ نے یہ dual sim and mobile network یہاں پہ چلے جانا ہے اگر آپ کا dual sim phone ہے تو نہیں تو آپ کی کچھ اگر phone اور کوئی phone ہے تو اس میں settings یا کچھ اس طرح کا mention ہوگا یا additional setting ویرا mention ہوگا تو میں اس پہ چلا جاتا ہوں جی تو یہاں پہ اب میرے پاس جو sim 2 ہے یہ u phone کی ہے تو میں sim 2 میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ access point name mention ہے تو آپ نے اس پہ click کرنا ہے اب یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ u phone web لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ میری internet setting ہے جو ہوئی ہوئی ہے اگر اس کی information پہ میں جاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری اس کی setting جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوئی ہوئی ہے تو اگر آپ کی یہ setting نہیں آ رہی تو اس کا تو مطلب پھر confirm ہو گیا کہ آپ کی setting جو ہے install نہیں ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ plus کا جو sign ہے یہاں پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے صرف دو چیزیں کرنی ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے name دینا ہے name آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی problem نہیں ہے u phone internet بھی رکھ سکتے ہیں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ایسا issue نہیں ہے اس کو save کر لینا ہے اور اس کے بعد جو important چیز ہے وہ APN ہے اس پہ میں جاتا ہوں یہاں پہ جو APN ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے u phone dot internet لکھنا ہے اور اس کو save کر لینا ہے لیکن یاد رکھیں آپ نے u phone internet سارے small letter میں لکھنا ہے ٹھیک ہے save کر لیا آپ نے save کرنے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ یہاں سے save کر دینا ہے تو یہ آپ کی setting جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ save ہوگی ہے u phone internet اور اس کے بعد آپ نے اس پہ click کر دینا ہے click کرنے کے بعد اب آپ نے جا کے دوبارہ جو ہے وہ data connection کو on کرنا ہے دوبارہ آپ نے data connection کو on کر کے اور پھر try کرنا ہے کہ آپ کا internet چلنا شروع ہوا ہے یا نہیں تو امید ہے کہ یہ setting کرنے کے بعد آپ کا internet جو ہے وہ confirm چلے گا اگر پھر بھی نہیں چلتا اور کوئی بھی issue آ رہا ہے تو آپ مجھے comment box میں بتائیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کی problem کو solve کیا جائے اور میں اس کو answer کروں گا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہیں گے اللہ حافظ